دوستو یہ واقعہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا جو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی پیدائش بنی اسرائیل کے آخری دور میں ہوئی آپ کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے مطالب کچھ پتا نہیں چلتا لیکن بعض محققین کے مطابق آپ یہودہ میں سے تھے یہودہ کا خاندان اس وقت ایک بڑا عالی نسل والا خاندان سمجھا جاتا تھا حضرت دانیال علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو یہ بڑا ہی جاہلانہ دور تھا یعنی اس دور کے لوگ بڑے ہی جاہل ہوا کرتے تھے لوگ پوری طرح گناہوں میں ملوث تھے یہ قوم پوری طرح اللہ کی نافرمان بن چکی تھی پھر جب یہ زمین بدعمالی اور نافرمانی سے لبریز ہو چکی تب اللہ نے عذاب کی شکل میں ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا اس کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا جو کہ بہت ہی ظالم بادشاہوں میں سے ایک تھا اس ظالم نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اسی جنگ میں حیکل سلمانی جو کہ وہاں کا مقدس عبادت خانہ تھا اسے نستو نابود کر دیا حضرت دانیال علیہ السلام یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سب یہودہ کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور یہ بالکل جائز ہے بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر دیا وہاں کے لوگوں کو قتل کر باقی لوگوں کو بندی بنا لیا انہی لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام بھی موجود تھے بخت نصر نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بط جس کا سر سونے کا تھا اس کے بیچ کا حصہ چاندی کا نیچے کا حصہ پیتل کا اور آخری حصہ لوہے کا تھا اس پر ایک بھاری پتھر آ کر گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو گیا اس پتھر نے ساری زمین کو گھیر لیا اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تب ہی اس نے اپنی سلطنت کے کہنوں اور نجومیوں کو بلوایا اور سب کو خواب بتا کر اس کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا جی ہاں دوستو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کا موجزہ اتا فرمایا تھا بارحل حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے نکلوا کر دربار میں پیش کیا گیا دربار میں پیش ہونے والا ہر شخص بادشاہ کے آگے سجدہ کیا کرتا تھا لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہی ہے اور میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا اس وقت تو بادشاہ خاموش رہا پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے خواب کے بارے میں پوچھا اور اس کی تعبیر پوچھی حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ سونے کا جو سر ہے وہ تو ہے اور اس کے بعد جو چاندی یعنی کی ایسی سلطنت جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اس کے بعد تانبہ جو زمین پر حکومت کرے گی اور آخر میں اللہ ایسی سلطنت مسلط کرے گا جو ہمیشہ کے لیے رہے گی اور حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تیری سلطنت جلد ختم ہو جائے گی بادشاہ نے متاثر ہو کر ان کو دربار میں رکھ لیا کیونکہ اس کے خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا اس کا جواب حضرت دانیال علیہ السلام نے دیا اور اس سے بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا جب بھی بادشاہ دربار میں کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام اس کا جواب سب سے پہلے دے دیتے حضرت دانیال علیہ السلام بہت ہی سمجھدار تھے انہوں نے کبھی غیر حلال کھانا نہ کھایا تھا اور ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے تھے اور پھر بھی اوروں میں سب سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے حضرت دانیال علیہ السلام اپنے بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کر دن میں تین بار اپنے خدا کی عبادت کرتے پھر ایک دن یوں ہوا کہ بخت نصر کو روز خواب آنے لگے حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اگر تو اپنی حکمرانی بچانا چاہتا ہے تو خدا کی بندگی کر اس کی پاکی بیان کر اور یہ خزانے غریبوں پر خرچ کر شاید اللہ تجھے معاف کر دے بخت نصر نے ایسا ہی کیا اس نے بنی اسرائیل کی خوب مدد کی یہاں تک کی بنی اسرائیل کا ایک بھی شخص بھوکا اور غریب نہیں رہا آخر بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بھی پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہو گئے اس کے بعد 357 ایسویں کے قریب وقت نصر کی موت ہو گئی معرقین لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گیا تھا ٹھیک اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی قیدی بنا کر لائے گیا دونوں کی صفات بھی ایک جیسی تھی اللہ نے دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو تباہ ہونے سے بچایا اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی اپنے ملک کو تباہ ہونے سے بچایا وقت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا بل شہزار بادشاہ بنا یہ بڑے ہی نالائق بادشاہوں میں سے تھا دربار میں موجود دوسرے وزیر جو دانیال علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے انہوں نے اس بےوقوف بادشاہ کو دانیال علیہ السلام کے قلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ وہ آپ کو سجدہ نہیں کرتا اور نہیں وہ آپ کے ملک کا خیرخواہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جلد ہی حکومت ختم ہونے والی ہے اس کے بعد اس کے خدا کی حکومت کا دور آئے گا بادشاہ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے لوگوں کے بھڑکاوے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو شیر کے آگے قید خانے میں بند کر دیا حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے گوہار لگائی کہ اے خدا بن میں بے بس ہوں میری مدد فرما یہ سن کر شیر نے بھی سر جھکا دیا آپ کو شیر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ناظرین اکرام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے اللہ سے مدد مانگی تو وہاں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا جس کی وجہ سے شیر سہم گیا پھر صبح جب اگلے دن قید خانہ کھول کر دیکھا گیا لوگوں نے پایا کہ دانیال علیہ السلام صحیح سلامت قید خانے میں موجود ہیں اور شیر بھی وہیں چپ چاپ کونے میں بیٹھا ہوا ہے سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا کہ آپ برگزیدہ شخصیتوں میں سے ایک ہیں اور آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں اب وقت بیٹھ گیا اور سائرس نام کے باہشاہ نے بابل پر حملہ کر دیا اس دن بخت نصر کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا جسے لوگ سائرس کے نام سے جانتے ہیں قرآن مجید میں ان کو ذلقر نین کہہ کر پکارا گیا ہے انہوں نے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کرایا اور انہیں وزیر مقرر کیا حضرت دانیال علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر سچ ہوئی جیسا کہ ان کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ سونے کی سلطنت کا مطلب ہے بابل کی سلطنت اس کے بعد فارس کی سلطنت جسے چاندی کی سلطنت کہا گیا تھا اس کے بعد تانبے سے مراد یونان کی سلطنت تھی اور آخری سلطنت رومن تھی پھر بعد میں وہ دو حصوں میں بڑھ گئی ایک قسطنطنیہ یعنی کی مشرقی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت یعنی کی اٹلی اور یہ سب اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آخری حکومت بھی آئی گی اور لوگوں کو اس کا بے سبری سے انتظار تھا کہ ایک ایسی سلطنت جو کی انصاف قائم کرنے والی ہوگی اور بس پھر کیا تھا اس سرزمین پر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا خدا کی سلطنت قائم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہلیت اور ہر برائی کو مٹا دیا لیکن لوگوں نے اس پر اختلاف ظاہر کیا ان کا کہنا تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے لیکن تعبیر کے مطابق یہ کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت قائم ہو گئی تو دوستوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا